ترائے زندان ہڈائیں تیرے تو میرے ستویں امام موسیٰ قاظم جی میں بادشاہ مندہ حکمیں ہر سال بابا جی تو مجلس امام موسیٰ قاظم دیں اپنے گھر اچھ کرویندیں اس مجلس دے بھی بابا جی بانیں گے انشاءاللہ آندھر سال میں ضرور پڑھنی ہے اگر دوسر سال بابے تو چھٹی لئیوئی باقی میں تو دھیر پڑھ دئی تو علاقے چنان دیئے مجالسا سیدادہ رول گئیے موسیٰ قاظم دیں بھلا ہو جائے بھلا ہو جائے خدا آغاز اللہ تریحائے تو اللہ تاکو لائے ونجے نا اللہ تاکو لائے ونجے زیارات دے ایران ایراق شام کوئی ایسا قبرستان نہیں جتھے اس امام دے قائد دھی پتر دیتا نو قبر مرن اے کربلا دے لکھ اے شام دے لکھ اے بابا اے امویاں دے ظلمیں سادات ظلم تھے بڑے کوئی گھٹ بنو امیہ ہی نہیں کیتی اے مادی لیکن جڑے عباسیاں ظلم کیتے ہیں نا چاچو انا کربلا شام جائے ظلمی بھلا چھوڑے حالانکہ انا جیڑا بیانیاں بڑھائی آئی نا جیڑا جھوٹھائی اوہ کربلا لیں دے انتقام دی جنگ آئی بھئی اصلا انتقام پہ لیں دے کربلا داتے لوگ انا دے حمایتے انا کو حکومت مل گئی انا حکومت لائے کے ایک سید نے میں کوئی لفظ دیتا ہے بابا جی وزا کیا ہے امویاں ظلم کیتے انا پہلے سید کٹھے لٹے وات دفن ہو گئے ایک ملہ عباسی ہاتھ کر چھوڑی انا زندہ سے یہ دیواریں چڑوا چکا بھلا ہوئے بھلا ہوئے اوہے کر کے کھلا آکے رو بڑا دے اللہ دریہ آوازہ دے لکھامنا مقصد نہیں عمران اللہ زبانے اثر دے وے اللہ دے بابا نے درجات پلند کرے جتنے عزدانہ ہائے کی تھی ہے جیڑا آخری زندہ نے نا پہ سندی بن شاہک دے چنہاں بڑی مہمان نوازے پڑی خوشحامت نہیں بابا آج جو امام حسین دے ذکر تے آئے وے دےو بستر خان امام حسین دے سونا بھی چھے پہ ہارا من والے کو کھانا پانی بندہ ہیک وقت کہیں دے مہمان بان پووے نا امام حسین دے مجلس دے محابے جو بندہ بابا ہیک وقت دا کھانا کھا لوے نا تب بندے واقف تھی وے نا دے مزاج کیسا میرے زیب بندے دو چار میل رلے سفر کر لوے نی واقف تھی وے نا اللہ کرے میں گل سمجھا لما میری بات تو دے ذہنہ دیا جھولیا چودہ سال امام کازمین بغداد سندی بن شایق کل گزارین تیرے کلو ہیک وقت دا کھانا کھاوے تو مزاج پڑھ لینے سندی کلو تیرہ سال جو پچھے اس نے مزاج کیسے آدھے بولے تا دا سامان میں جدہی قید خانے چھ گیاں میں انہوں ذکر خدا اچھ پائے میں انہوں اللہ دی عبادت اچھ مصروف پائے میں دل دکھانا نہیں چاہدہ میں گل بڑے آرام نل کی تیئے اے بات چاہ حارون آدھے سندی میں کو تاریخ ظالم اکسی سیدنو لوگ مظلوم سمجھن تو قیدی کو بلوا بلوا من دا مطلب زلم بدھا سیدوں دے لکھے تا ماف کرائے سندی آدھے میں گرم پانی دیتے میں اے مطالبہ کرے سی ٹھنڈے دا پھر اے دنال میری گل دا آگاز ہو سی آدھے میں جو گرم پانی دیتے ہیں نا تے لبان تے لگ گئے او میرے نال نہیں بولیا او شکر پڑے ہے رخ کر بلا دو کی تس تو شکر کر کے کھڑا دے دادا حسین تونے گرہ میں دیتا تھا حس شکر دیوڑا لے مسلمان لئی علمان اللہ نے جو دو دریاؤں دی آدھی کھڑاو کے میں بدا تو اسکر باس رہے کھڑا بلاو بے باب بلاو بے اللہ اللہ بس جن سک سے تاری جنگی دے بلاو روڑا لے اندھے گھر آباد ہوئے باب الحوائی جسد کا اللہ ترے حسین رہائی دے اللہ پتران دے جنگی کرے اللہ بھی رامان دے جو اور سلامت رکھے مالک بخت اللہ بڑاوے شیعہ سنیوں آدھے گرم پانی تجدہ قیدی شکر پڑے ہے میں اس چیز دے غصہ ملائے بہی میرے مزاق کھڑا کرے میں ظلم بدھائے میں قیدی دے کانتے تازیانہ مارے پوٹے لے آؤ ازادارو یار مکانی لوگو آدھے میں مار تا کھلا پر میرے پیرہ تلو زمین نکل گئی چاچا دے میں نہ مارے ہوئے آ جو شام علے پاسے مو کر کے آدھا کھڑے دادا دادا سجاد تازیانہ لگائے لیکن لگتا تنہائیے چھے کوئی شام نہ بازار نہیں کوئی میرے نال آلیہ جیس کی ماہ لئی کوئی میرے نال سکینہ جیس کی بھلا ہوگا خدا راضی اللہ آئے تو حط نہ جو بھلا کو لاؤکرہ وڑھا لے اللہ پدرہ نکل میں لوگ کروں میں لوگ کروں اس دور دا سب تو سنگین در ہوگا بھٹی جائب اے سننی نو سمجھیا ویندہ بابا ایسیہ کیا کھے قیدی نو رہا کر حکومتان بندییں عوام نالین تے حکومتان خطر ایتدہ انہیں جدہ لوگ باغی تھی جس بادشاہ نال عوام دی ہمایت نہ ہوئے او بادشاہ نہیں ہونڈا اے پریشان ہویا نال بیتھے قاضی تو بھائی جانس قتل دا فتوہ منگیا اس بہانہ منگیا اس بہانے واسطے ایک بدکار عورت منگائی ایکو سو سونے دے سکے دا لالچ دیتا نے اس عورت چھے سی پائین پشتی کھڑیے کرنا کے ادھن سادے کو لے قیدیے جیڑا امام مومن دا دعویٰ کریں دے تے کرنا کچھ نہیں کچھ گھڑی ہیں قیدی کو باہنے ہی بہر آکے الزام چلا میں ایسا تے کو انعام دے سو جیڑے بزرگ بیٹھی ہو سفید ریش جیڑے دھییاں دے پیو بیٹھے ہو چاچا لتھی چند سیڑھییں لائے کے پھر واپس آکے بابا دل لکھے ماف کرائے سپائیاں نے کھڑیا دیے شرم نویان دی کیو جا مسلمان لو بغداد دے تُسا اور تنل مجھا کر دے وہ منتا کھینے جو قیدیے منتا کوجھ نہیں دی سے آ یا ادھیرہ ہے یا ایک سفید چادرے آدم چادر ہتے سے اتنا قیدی نظر آسکی سید ماف کرائے امتی ہائے کرائے جو پردے چاہے وارث راضی ہو جا مل آدم چادر جو حت ودایا ہے یہ نحیف جیواز چادر ہے مللہ میں جو میری اٹھارہ دی سیدانے بھلے گئی بھیانا بلے سے مرحبا مرحبا عجرہ تم یا سیدان بھلوے کلا کے رومانا لے بھلوے اڑ کر کے رومانا لے دوئی سازے شیرہ والی کیتش اتھے رضاد باب مویزہ بکھائے سنیاں نو مویزہ لکھیا ہے سادے بزرگ مدہ امام حسین جتنے سلطان گزرین وہ ایک کو مسائب دے رنگ پیش کردے ہیں سنی رائٹر ایک کو مویزہ لکھیا ہے آدھے ہو جائے پنجرے کھولنے ہیں واقعہ تو تورے بالاں کو یہاں دے ستارہ شیر تے سترین دے بکھے تے ویسی جویز بھائی نے ایک سپاہی کو اکل پنجرے کھول دار گیا عوضہ کے حاروں نے ویسی تھے کھڑے نظارے تے حملہ کر چھڑے سن بابا ترے دادے کوئی تھا نا تبلیغ دا موقع ملے امام فرمایا بھول گئے ہو جتے حجہ تووے ہوتھے درندہ درندہ نہیں رہنے اگر اگر میں تسا کلمہ پڑھ کے نہیں منیا اگر تسلی کرنے تو مطمئنوں کے کھولو میں ہر زی روح دا امام زی میں میں تعدہ امام بنیا اوہ میں میں حیوالا دا امام اس سے لے بھائی جن اس در کو لے آتے رائیٹر دے جڑے شیر آن امام دے زیارت کر کے امام دے قدمج متھا رکھ کے بولے حیوالا دیئے بولیئے ہو کی میں رائیٹر لکھ دے اے موجزہ نہیں امام دے امام انہیں کوئی جن دیتا ہے بولے نہ دن ہائے مولا سات دیں تھی گئے ساکو ہارون رشید بے جرم بے خطا اصلا کسے دا نقصان نہیں کیتا ایسا نو قید کرائے تو زندان بند رکھے ایسا نو کھانا نہیں دیتا غزار نہیں دیتی ایسا نو پانی نہیں دیتا ہائے مولا ساکو سات دیں دی بے جرم قید دی تکلیف ہے تاہ دے تا چونہ سال تاہ دے تاہ تو سادہ امام انہیں تے کو نہیں سنیاتا تاہ نہ دیں دی امام اگر ازن دے او تاہ میں ہارون دا سر تاہ دے قدم ایسا جنگ کر دے فرمایا جنگ نہیں جنگ مسلے دا حال نہیں لڑنا ہو گیا تاہ دادہ حسین کربلا حیوال لڑا دیا میں امامہ میں حجت خدا ہاں امام دا کم بشارت دے منہ ہوندے چندے اے لئین تاہ نو قیدت رکھ سی پھر تاہ نو رہا کر سی تاہ دی رہائے اس جنگل لے لابادی نہیں تساہ اپنے اپنے جنگل اندر روح کر آئے سولہ شیرہ نو آکی اس جنگل اندر ٹور بن جائے سب تو چھوٹا شیرے اے نو کول سڈی اسے دے کنن المولائے پجڑے دیاں لے بیچے کوئی گل کی دیئے امام شیر زمین تے تکر ماریے بہلا خدا راضی ہوئے اللہ ترے گریت رحم کرے اللہ مات مینے ہوئے دیڑے بے اولاد ہو سولہ شیر کٹھے تھی گئے آدھنے کیا توئے قید چرانے سانتا امام رہائی دی خبر دیتی ہے کیا توئے رہا نہیں اوڑنے ادھر رہا نہیں اوڑنے مات کرنے ادھر رننا تاہاں جو شریفاں دھیاں دے بڑے احساس ہونا میرے کنن المولا کیا کس پیو مانا لپنے ودن لملے عراق روڑا ترے بستے حرام ہیں عراق دی سرزمین چھوڑ عراق طرون ساوا دیا پہاڑیاں اتے بائے کے دیرے لاؤے میری رلیو ایدھیا سیجل حرام مرحبا مرحبا ادھر روکم یاس ادھر روڑا بہلا آنکو لاؤ کے روڑا بہلا کر سیدہ دا بہلا ہوئے تیرے معصوم بچے جو اعتماد تم کر کے بیٹھ رہو ساز شم مک گئیاں ایس زائر منگائی چویدی دیگر انگوریں چھ زائر دیتی نے میں قریب تمہین کریں لگاں ایک منت کریں نا اصا روز پڑھ دیں ہیں ازاداری بات گئی ہے کسرت مجالس دی تو صحیح لوگ شنہ نہ لے ہوندے ہو اکمل بینا جلے بات تقراری ہوئے نا بار بار کیتی ہوئے نا لوگو دعصر کم لینے لیکن تاثیر حسین دے ذکر دی بزو چاچا ہر اک کر لئے لیکن اے میری منتیں چاند مسائب پڑھ ہی ملنا تغریب بھنکے اچھا رونا کر اہلی اکبر دا مسائب ہوئے یہ موسیٰ قازم دی غربت ہوئے انجروں نے کرو بھئی اہلی اکبر دی شہادت دے بارے تا حکمیں جی میں بٹھڑے پیو ما جوان دے میتنوں میں لیکن موسیٰ قازم دی شہادت دے انجروں نے کرو جنے تھیوں پتر پیو دے جنات دے اہلی اکبر دے جنات دے چاہے آئے دیا اچھا رہا دیا آئے لکھئے ویڑ دے اور میری پردہ دار ماما بھیڑا سید آدیا اچھا روئے آئے متکمہ لی آبا ہوئے تا دیچ بابی دی مکان دھلڑ تا دیچ آبا شیرہ دا مولا بابی دی مکان دھلڑ ادھے میں ظاہر دیتی ہے میں انام لائے کے گھارے چاہیا میں ستا تے میں کنیندر لائی آن دی ادھے دین جو لتھا ہے نا تا زندان اللہ اندھیرہ میں کھلے آسمان تلے دیتھا ہے ہاتھ کو ہاتھ نہیں دیتا ادھے میں کروٹا بدلیں دے میرے ضمیر ملامت کیتی ہے چودہ سال دی جڑی اجرت وصول کیتی ہم نا اوہ ہک پاسے لیکن جڑی میں ظاہر دیتی ہے اوہ دی اجرت ہک پاسے سچیندہ اے ستاں کم تھوڑا ہائی انام ڈھیرائی شاید میں غلط کیتا ہے ادھے میں ندامت کیتی ہے میں شرمندہ ہویاں یہ کالے برکی علی بی بی دا وین ہے اوہ موسا دا امتی جہ کو زہر دیتی ہے ہی ونیوں میں زیور لہا ہائے ہو دی نکلی ہے جلو پتہ زہر والے مریض دی حالت کیڑی ہو دی ہے بابا اللہ نہ کرے کہ انہو زہر ملے ونیے نا وہ بڑا تڑپ دائی دی نی آتھ پٹھا پرندہ تڑپے تڑپ تا سگدہ نائی جو شیخم بوسے لے نیا اور اگر وہ تڑھے گلم سگدہ ہوئے انہو پیاس بڑی لگ دیئے دلہ دہ جتنا پانی ہوئے زوار سے میں اپنے ہلکی چھو گزاری دکھا ادھے میں چراف چاہے میں اس بی بی تو پچھے ہیں نا میرے بوے تھے وین کیوں کرنا ہے بی بی ادھے میرا پتر جہ کو زہر دیتی ہے یہ زیور ونیے لہا جو تڑپ نہیں پیشن ادھے میں زنانی چھ داخل ہوئے ہیں میں سیڑھییں لگ تھا میں دیواراتے خون نظر آئے او چالے او کندی دے لوگو اصابتل سمجھ دے ہیں بھامے دلہ مجھو فرگاڑے زندگی بدل گانی دو آدھے چھو گزری سا دی دو آدھے چھو باوے جی پہی گزر دیئے آدھ مجمین میں شخصا جانا میں نامت واقفہ لائیو کیمرے لگی ہوئے ہیں جتھو تب کوئی شندا بہت ہے خودی عبادت وست لب آکھر لگا آدھے چودہ سال میری قیدی دی شنگت لو ہو گئی آئے لہ دل دولے چو وقت بھرے نیا بھائی اکمل آدھے میں کھانا نہ دی مہا میرے کھلو نہ ہی بگنا آدھے گرام پانی دے مہا چھنے دا مطالبہ لائی کرے نا قیدی پہ سوال آئیا جو پہلی دا فازار ملی ہوئی آئیے میں لیڑے آیا میلو آدھے دے مل رہا بھلا ہوئے ہائے کر کرو وڑا لے جہ دا ہاتھ ازاد ہوئے رضا عدی یتیمی نمہ دب کر لو ہوئے آئے جڑا ہائے لکھر سکتا ہوئے حق سینے افسان سے رکھ لو ہوئے آئے کہ ہائے کرے لے اوہ جڑی ادھیا عام جنادی اتحائے سُڑ لو ہوئے لے اوہ دعا ضرور کر لیا بھلا ہوئے خدا راضی ہوئے یار اللہ بیٹین لے ایک نظیب کرے اللہ بے اولادن چاہ جماعت میں بچڑے دے رکھ بھائیا جتنے بابا محمد علی در مورید بے اولادن چاہ جبھے دے رکھ بھائے جتنے اسیرن بابا الہوائے دکھے تصدقہ اللہ نے رہائی دے رکھے آدھے دے ور جو لو ہوئے لے کی دے رکھے سیدہ دے میں گھار ویلے حمیرہ یار جڑا ہائے تک نہیں کر سگیا ملوکر بھائی فکر ہر ادھے دار دا ملوکر دشمن آئی چلے میرا لطانگوار ایسا نے کہ دیا تیرہی کو گھار سیادہ دے حیاء کریا ملوکر بھائی فکرین میں چالیں گھرا دا کل آبا ایسا میرا او گھار رہا ہے تیرہ دار والد یارنا نسلتا میں کھم آبا ماں پیو دے نصیبوں تنیا مہرہ تنی خوشی گریل تاڑے ماں پیو دا نصیحر پاویل ایدھولیاں دا سارے المیلوں کا را اللہ بچیاں دیرنگی گری گر بلا دے سی رہانیاں دے تل دا کھڑا آدھے دھار کے وان کرے لے آدھے اولاد نمی لڑویل آدھے تیری اولادی ہے سیادہ دے حرمگار ملی خدار اتھارا دھیاں آدھے قیدیاں دھیاں پرداداروں سے ملڑ لا آسکنیاں ہو سے پوتر جنگے گویلائے چوجوہ سالے آدھے قیدینی ملکاتاں دیئے تیری ملکاتاں دلائی آئی آدھے لے رو آ ماراں گھروں تو رہے لا مہینو آئے لا مہینو آئے دوالگاں تینا ہاتھ آدھا آدھے آدھے قیدے گئے سیادہ دے دیوار آئے چھ دفا رو گے پہاڑ آئے چھ رو لگے کوئی لکھ دے پت دکھا بابا جی نوکری تو میری تھائی مکمل آئی شریف نتیجہ دے منا ضروری شمجھے لوگیں ناکھیل بادا وفا ہویا ہے تو ادھا حکمائی کھڑے مریدائے لے شلائے ازاداری نسلے چھ ملک کے لوگ لے امام دے ظہور تو کس گھارے چھ دکھ رہی میں جاری رو پے آ او جیڑے گھرائی چھ سفے ماتوں میچھے دے ہو او جیڑے سکیدی امام دے جنازے اپنے گھرائی چھ مرامل کرے دے ہو یتی میری پاگ دے من اجازے امامت نال ماں پیو دے نصیب ہو مغیر ادلا دے میرا مولا ویڑے جایا ہے اکمل میرا حسرت بھری نگاہ منال گھر دے دنوں دیوار کھڑا دے دہا جا جا اچھا لگ دین پیئے بائی ماد یہ تھانا دھیاں فلنگا دلائے لکلیلہ دلائے لدادی مہینہ مٹی نے سوڑیا ہو یہ یا سیدہ پہلاو ماتم کر کے روڑ لے چاچہ بڑے میں لو کر یار میں ہر ازادار دلو کر ہاتھ نہ جوڑ کرو ہاتھ اللہ ماتم واستے بڑے چلو تیرا قریہ ہوئے مجلو سے تیرا ماتم ہے کہ ہی نہ مچے آدھا فرشا ہوئے کہ ماں پیو دے نصیب ہو نادا نادا چیریت جو سنڑے ہوئے تا دا قریہ ہوئے کہ آدھا دا مولا باب دی مکان جھال زیادہ تو زیادہ دو ملت بھائی مرال میں سلام کرر لگا لیکن امام مسائل دے دا کرو میں بھی دا کرنا میں بابا کہتی آلی مصال دے وڑی چھوڑ دی تھی اکمل اولادہ لے ہو بندہ مسافروں میں ایک دھیوں میں اوہ جبن ساری ساری رات مال نہیں شمزی اوہ کتا سمزی آئے دے دیا اتھار یا رہرہ یا سیدہ پھلو اے کھلا کے میلو کرا میلو کرا چا ججلے بیڑے جائے زری شیر لجمہ تو مسلح چھوڑ گیا ہے ہاتھ کا جوڑ بھیڑا دے نصیبوں میں اللہ بیٹیا دے نیک نصیب بڑھا ہوئے اوہ جوالوں دھیوں دے سیدہ دیا کھلو تایا یا میری سیدہ دیا روک جائے سوچا ساں رہ کیندی دا گھارے اوہ جوالوں میرا جمان بولے آئے سیدہ نہیں شڑیا آیا میر دھیوں دے سر جمڑ لگایا یا میری سیدہ دیا روک جائے سیادہ دیا تیری آئے بلند ہوئے تری حقل باری یا دیا روک دے یا میرا جا ہمارے دیا آدھا اوچھا نہ بول میرا جانا با بھلاو وے یار خرارانی ہوئے بھلاو ماں دب کر کرو وڑا لے جنا پندہ لگئے میرا وارسے بابا چادر لاہئے وارس نے قدمت ودھائئے سردار رب جڑل وی ماں پھی مگ لیا جی میں کہے نہ چھتی آیا کوئی خات لکھے آیا جے دی گرمت آئی میں جنگلیں جدریاں دھیاں لیاں وہاں آدھے رضا دیوہاں میرے کل وقت تھوڑا ہے تو رضان جگہ میں ستیاں دے شر جملاں اوہ جوالاں ہی کے مدام تھا جھوڑا آیا ہے دی اے دیوہاں میں تھے اوہ جدریاں کمالی دیواری آئی ہے ذائر جو سمارے آیا ہے اوہ جوالاں میری سین تڑپ کے اچھی ہے جتے دیوہاں دیناڑی لال آئی ہے آدھے بابا قید چھوٹ گئی ہے بابا دے لو کون ملے دارے آیا ہے سیدہ دے اچھاں نمول ملوزہر مل گئی ہے اچھاں نمال آیا ہے ہر دلام آیا ہے یا دیا جانو بابا یقیمی دسار یا سیدہ اچارا دیا جا گیا ہے لہاں جوالاں امام نوہر بیٹھی مل دیا ہے لہاں جیوے آخری وار دیا جلازے نوگل لے دیا لہاں کوئی داڑی چھوٹ گئی ہے کوئی ہاتھ چھوٹ گئی ہے اوہ میری امامہ بھیڑ سیدہ دیا جدہ کمالی آئی ہے پیوہ دا گل چھوٹ گئی ہے لہاں کوئی نشان لگا رائے لہاں دھی دل لگئی ہے دی اکیڑے جو رمد میں چھوٹ گئی ہے تو ساکھ کہے دو ہو بابا تو آنی کیا سنگیری ہے ماشاءاللہ جی بہت قبول اور منظر